بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ 1 تی سپون کٹی مرچ 2 تی بلی سپون اور یہ حلدی ہے 1 تی سپون اور یہ 4 سے 5 یہ ہے ہری مرچی اور یہ 4 جوے ہم نے لسن کے لئے ہیں اور نمک ہس بزائی کا اچھا نمک مرچ آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں لسن ادھ رکھ جائے گا 1 تی سپون اور جناب یہ ہے پیاز ایک بڑی درمیانی سائز کی پیاز کٹ لی ہے اور یہ 2 ٹی ماتر ٹیک ہے تو چلیں پھر بتاتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا طے پار ہے کیوں جنمحی کے اب د kim اور ج Fleming پر 25%, اور جنر کی اس پر پر پیاز تو پانچ منٹ کے لئے لگے نگل اس پر پانچ منٹ کے لیے زیادہ نہیں ٹائم ہے 5 منٹ کے لیے پانچ منٹ کی لگے پانچ منٹ بعد اس نے نکال لے گے پانچ منٹ ہوں گئے ہم اسے نکال لیتے ہیں کیونکہ اب ہم دوبارہ بھی رکھنا ہے اس سے نکال لیتے ہیں ہم نے سارا خالی کر دیا اس میں ہی دوبارہ ہم اس کو رکھ دیں گے پانچ منٹ اب اس کسیلہ پن ہوتا ہے سب بچوں شوق سے کھائیں گے اس کے کسیلے پن کی وجہ سے بچے نہیں کھاتے ہیں جن کے تو اب وہ بہت شوق سے کھائیں گے یہ اب ہم نے اس میں ڈال دیا اب تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے یہ ہاف کپ ہم اس میں پانی ڈال رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور اس میں کیا کرنا ہے یہ لسن ہے اور جناب یہ ہے ہری مرچی اور نمک ڈال دیں گے اور یہ اس میں نمک بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں مکس اس کو اچھے سے مکس کر کے اور اس کو کور کر دیتے ہیں یہ گلنے تک اس طرح سے بنائیں گے بہت مزے کا بنتا ہے بلکل کوئی شناخت ہی نہیں کر پاتا کہ یہ سرسوں کا ساغ ہے یا پالک ہے اس میں حالانکہ میں نے پالک بلکل نہیں ڈالا میں جس صرف سرسوں کا ساغ اچھا لگتا ہے اور اس میں کچھ نہیں اچھا لگتا اور اسے پھر کور کر دیں گے اسے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ گل جائے اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا گل گیا ہے اچھے سے آپ اسے تھنڈا کر لیتے ہیں اور اتار لیتے ہیں چھلے سے اور اسے تھنڈا کر دیں گے اور پھر اسے پیسیں گے کیونکہ ہم اس میں گھوٹ نہیں رہے ہیں تو ہمیں جو ہے جلدی ہے تو آپ اس کو اگر جلدی نہیں ہے تو اسی پہ گھوٹ لیں گھوٹے سے اور ہم یہ جلدی کا کام کرتے ہیں بھئی جلدی ہے فاسٹ کام کرنا چاہیے کہ مکسی جار میں ڈال کر اور اس کو پیس لیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے مٹی کی ہانڈی رکھی اور اس میں یہ آئل ڈال رہے ہیں ہم یہ تین کیپ ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے پیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ پیاس ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پیاس کو ہم کتنا فرائے کریں گے یہ آپ دیکھتے رہیے گا شروع سے اینڈ ٹک میری ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ بیچ بیچ میں ہمیں ٹپ بھی بتاتی ہوں ٹوٹکے بھی بتاتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ میری پیاس لال ہونا شروع ہو نہیں ہوئی ابھی جب لال ہونے لگے گی گویا ہمیں گولڈن فرائی نہیں کرنا ہے بس یہ آپ جاننے یہ کتنی رکھنی ہے یہ آپ دیکھتے رہیے اب یہ دیکھیں اتنی لال ہماری پیاس ہوئی ہے صرف مرجھائی ہے اور کوئی کوئی لال ہونا شروع ہو گئی ہے بس ہمیں اتنی ہی ریکوائیر تھی اور اب ہم یہ اس میں ڈال دیں گے لگا درکھلسن کا پیسٹ ہے نا ڈیفرینٹ بلکل ڈیفرینٹ ہے یہ بہت زبردست اب اس کی چھنبون ختم ہو جائے گی یہ ہے ہمارے چھنبون اس کی ختم ہو گئی اب اس میں ہم ٹیمارٹر ڈال دیتے ہیں صحیح ہے اور اب اس میں ہم یہ مسالے ڈال دیتے ہیں کٹی مرچی پیسی مرچی حلدی نمک تو ہم پہلے ہی اُبالتے میں ڈال چکے ہیں ہے نا اگر کم پڑا تو ہم اور ڈال دیں گے صحیح ہے یہ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے مسالہ جلے نہیں بھونے یہ مسالہ ہم بھون لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے کہ ہمارا یہ مسالہ بھون گیا ہے اچھے سے اب ہم اس میں یہ سرسو کا ساگ ڈال دیں گے اب یہ سرسو کا ساگ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال کر پیس لیتے ہیں یہ بہت آرام سے ڈالیں گے اگر آپ اس میں نہ پیسے ایسا ہے تو آپ اس کا ہی پانی جو ہے تھوڑا سا بچا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہہنا ہمارا یہ پیس سکتا ہے یا نہیں تھوڑا سا پانی ڈالے گا یا نہیں دیکھیں صحی سے نہیں پیس پا رہا ہے تو ہم اسی کا پانی تھوڑا سا ڈالیں گے یہ ہم تھوڑا سا ڈال دیا ہم نے اب پھر بلینڈر چلا دیں گے ٹھیک ہے اور اب یہ بہ آسانی پیس جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا پیس گیا ہے نا بس ہمیں اسی طرح سے پیسنا ہے جو باقی بچا ہے وہ بھی پیس لیتے ہیں اسی طرح سے یہ سمام جو ہم نے پیسا ہے یہ سرسو کا ساگ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اسے کر دیں گے مکس سہیے اور اب اس میں ہم یہ دو ٹیبل سپون ہم نے مکی کا آٹا لیا ہے اور اس کو اس میں ایسے ڈال دیتے ہیں اور اسے بھی کر دیں گے مکس سہیے اور پانچ منٹ اس کو دم پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ ہمیں دم پہ رکھنے سے پہلے ہرا دھنیا ہری مرچیں ہم نے سابٹ ڈال رہے ہیں بڑی والی جو کہ تیز نہیں ہوتی یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اب رکھتے ہیں اسے دم پہ تاکہ یہ اچھے سے دیکھیں پکنا شروع ہو گیا نا ہماری آج تیز ہے اور ہانڈی بھی گرم ہے تو اس لیے ہماری یہ جلدی سے پک جاتا ہے اور اب اسی طرح سے سیلو آج کر کے اب ہم اسے دم پہ رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ٹھیک ہے پھر اس کا تڑکہ لگائیں گے پانچ منٹ ہو گا ہے اسے پکتے ہوئے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے پک رہا ہے اب اس کا چولہ کرتے ہیں بند اور کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور لگاتے ہیں اس کو تڑکہ اب یہ دیکھیں کہ اب ہم اس کا بھگار لگا رہا ہے اور تو ہم نے اس میں تھوڑا آئل لیا ہے اور اس میں کیا جائے گا یہ لہسن تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں اور یہ پیاز ٹھیک ہے یہ دونوں چیزوں کو تھوڑا سا لال کر لیتے ہیں پہلے اچھے سے یہ لال ہو جائے گا اور اب یہ ہماری پیاز لال ہونا شروع گیا ہم یہ لال ملچے بھی اس میں ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ بھی ہماری لال ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ ہم مجھ پہ بھگار لگا دیتے ہیں اپنے سرسو کے ساگ پہ ٹھیک ہے اور ابھی ہم اس کے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں اور بھگار ہم نے ڈال دیا ہے بہت اچھا سا اب یہ ہے ریڈی سرسو کا مسالے والا ساگ تیار مزے دار اس طرح سے بنائیے اور مزے لے لے کے کھائیے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اور جتنے میرے چینل پہ نیو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ریسیپی پسند آئے تو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں تو چلیں پھر اب ہم یہ کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیویں پھر ملیں گے جب تک لیے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں